پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس حال میں آپ نمازی ہیں اس حال میں آپ روزے دار ہیں لیکن مستقبل کا آپ کو پتا نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا کے نہیں تو فرمایا کہ اس حال کا اعتبار نہیں ہے اور معال یعنی مستقبل مستقبل کی خبر نہیں ہے تو ناز کس بات کا ہے بس مومن اسی وجہ سے ہر لمحے ڈرتا رہتا ہے وہ عبادت کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے یہاں تک کہ آپ جانتے کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سنت یہ ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھے وہ استغفار تین مرتبہ پڑھتا ہے استغفراللہ 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 ارے آپ نے عبادت کیا گناہ تو نہیں کیا استغفار تو گناہ پہ ہوتا ہے آپ نے تو نماز پڑھئی ہے افضل العبادت آپ نے ادا کیا ہے اس پر استغفار کیا کیا مدد ہے اس پر تو آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے الحمدللہ 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 ہم نے نماز پڑھ لی لیکن آپ اس پر استغفار کر رہے ہیں بس یہی نکتہ بتلانا مقصود ہے کہ دو کوئی عبادت کرنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ جس شایان شان کی عبادت آپ کے دربارے میں ہمیں پیش کرنی چاہیے تھی یا اللہ اس شان کی عبادت آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے یا اللہ کوتائی ہو گئی ہے تیری شان و ذات و قبریہ اتنی بلند اور ہماری عبادت کی کیا حقیقت ہے یا اللہ اگر ہم نے دو سجدے گئے ہیں تو ہماری اس سجدے بھی گویا ہے کہ تیری شان کے مناسب نہیں بلکہ اس عبادت کے اندر بھی ہم نے تیری توہین کی ہے ہم قیام میں کھڑے ہیں ہم کھڑے تیرے سامنے ہیں سوچ تیرے غیر کو رہے ہیں جھکے تیرے سامنے رکم ہیں لیکن سوچ تیرے غیر کو رہے ہیں گرے تیرے سامنے سجدے میں ہیں لیکن سوچ تیرے غیر کو رہے ہیں گویا کہ پوری کی پوری نماز بظاہر ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ تیرے غیر کی طرف متوجہ ہے دنیا کے رنگریلیوں کو سوچتا ہے دنیا کے منصوبہ بندیوں کو سوچتا ہے تیرے علاوہ جو کچھ کائنات کے اندر اس کائنات پر نگاہ کی ہوئے بظاہر تیرے سامنے کھڑے ہیں ہاں دنیا کا بادشاہ تو اندر کی سوچ و فکر سے غافل ہے وہ تو ہو سکتا ہماری اطاعت کو اطاعت سمجھے ہماری تابیداری کو تابیداری سمجھے لیکن آپ تو ہمارے دل و دماغ کی تحریر کو پڑھ رہے ہیں ہمارے دل و دماغ کی فکروں کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے غیر کو سوچ رہا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے غیر کو یاد کر رہا ہے تو یا اللہ ہم نے تیری عبادت نہیں کی بلکہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیری گوہ کی توہین کی ہے تیری ذات و عظمت کی توہین کی ہے لہذا یہ جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے ہم سلام پھیرتے اللہ سے اس غلطے کی معافی مانگتے اللہ اکبر تو گویا کہ دیکھو انسان عبادت کر کے بھی ہر وقت اللہ سے ڈر رہا ہے اللہ کا خوف اس پر تاریہ ہے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی سورت واللیل میں اس حقیقت کو بتا دیا فَامَا مَنْ عَاتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَا بِلْحُسْنَا پس وہ لوگ جنہوں نے عطا کیا اللہ کے راستے میں دیا اللہ کے راستے میں تخصیم کیا اللہ کے راستے میں خوب عطا کیا لیکن آگے فرمے وَتَّقَا اور اللہ سے ڈرتے رہے دے بھی رہے ہیں ڈر بھی رہے دینے پہ تو آپ خوش ہوں شکر ہے الحمدللہ ہم نے دیا ہے ہم نے بھوکوں کو کھلا دیا ہم نے پیاسوں کو پلا دیا ہم نے ننگوں کو پہنا دیا ہم نے جاغوں کو سلا دیا ہم نے بے مکانوں کو مکان دلا دیا ہم نے کیا کچھ کر دیا اس پہ خوش ہونے کے بجائے وَتَّقَا وہ ڈر رہے ہیں شان یہ جو ہم نے دیا نہیں ہے اللہ کی عطاق و عالم تو یہ ہے ہمیں بغیر مانگے اس نے عطا کیا ہے اور یہ جو کچھ ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے یہ بھی حقیقت میں اللہ کا دیا ہوا ہم نے دیا ہے ہمارا اپنا تو کچھ ہے نہیں پھر بھی اللہ تبارک وطا کے لطف و عنایت ہے اس نے ہمارے نام پر لے کے دیا ہے کہ یار اس نے دیا ہے حالانکہ وہ دیا ہو بھی اللہ تبارک وطالہ کا ہے اس نے وَتَّقَا وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار بھی یہ صدقہ جائے خیرات جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کرے اور موپے مار دے اس لکھا تو دیکھو دے بھی رہے اور ڈر بھی رہے ہیں بھئی یہی وہ حقیقت ہے مومن کی کہ مومن اسی حقیقت کو جب لے کے چلتا ہے کہ ماضی صرف سبق سیکھنے کے لیے ماضی اترانے کے لیے نہیں ہے میں فلان کا بیٹا میں فلان کا بیٹا گویا کہ اپنی نصب و نصب پر ناز کرے اپنی گزری دولتوں پر ناز کرے نہیں اپنی گزری صلاحیتوں پر ناز کرے نہیں اس لئے کہ ماضی سبق سیکھنے کے لیے ہے کہ ماضی سے کوئی سبق سیکھا تاکہ ہم اپنے مستقبل کو درست کر لیں کیونکہ حال جو ہے اس حال کی تو کوئی قیمت نہیں ہے جب اس نکتے پر مومن کی نظر ہوتی ہے تو مومن کا ایک ہی قدم وہ پھونک پھونک کے رکھتا ہے اس کے اقوال اس کے افحال اس کے احوال ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ دے کے چل رہا ہے